این الحمدللہ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِرًا وَنَذِيرًا اَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ آج کا جو عنوان ہے وہ کئی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ایک تو یہ ہے کہ بدت اس کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہمارے کلچر میں یہ کس طریقے سے سرائط کر گئی ہے یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نکتہ ذہن میں رہے کہ اسلام یہ کامل اور مکمل دین ہے اور اس کو مکمل کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے جیسے فرمایا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور جو دین اسلام مکمل کیا گیا ہم سب پابند ہیں کہ اس کو ایزیٹیز فالو کریں اگر کوئی چیز اس میں کم کر دی جائے یہ زیادہ کر دی جائے کوئی چیز ایٹ کی جائے یا ریڈیوز کی جائے دونوں چیزیں ناقابل قبول ہیں سورہ نور کی آیت ترشٹ اس میں کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح سے مخالفت کرتے ہوں انہیں درنا چاہیے اس بات سے کہ یا تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا پھر عذابِ علیم میں مبتلا کیے جائیں گے یعنی فتنہ یہ بھی ایک بہت سیریس چیز ہے اور عذابِ علیم یہ تو اور بھی زیادہ سنگین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت کلیر ہدایت دی کہ دین اسی طرح سے لو جس طریقے سے میں نے چھوڑا ہے تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنُ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ موتہ امام مالک کی یہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں اور جب تک تم ان دونوں کے ساتھ مضبوط اس کو تھامے رہو گے اپنے رشتے کو مضبوط کرو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے تو گمراہی سے بچنے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور فرمان ہے کہ تم قرآنِ کریم اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور سنت اور قرآنِ کریم کو مضبوطی سے تھامنا یہ کامیابی کی گویا کے دلیل ہے اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کرے کیونکہ بدت کیا ہے انیویشن بدت اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز دین میں ہم اپنی طرف سے شروع کریں یہ سمجھ کر کہ اس کی وجہ سے ہمیں سواب ملے گا یعنی شریعت سمجھ کر دین سمجھ کر کوئی کام ایسا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نہ حکم دیا اور نہ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے کسی سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اگر یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی دین کا حصہ سمجھ کر سواب حاصل کرنے کے لئے کوئی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہِ کرام سے بھی وہ کام ثابت نہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا بدد اور بدد کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا پہلے تو سورہ آراف کے شروع میں جو آیت نمبر تین اس میں ایک بات کہی گئی جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو قبول کرو پیروی کرو اتباع نقش خدم پر چلنا پیروی کرنا کسی کی بات مان کر اس پر عمل کرنا اور اس کو چھوڑ کر تم ادھر ادھر اولیاء کے پیچھے نہ لگو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی اور راستے کی طرف تم مت چلو اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں کہا گیا من احدث فی امرنا حاذا ما لیس منہو فہوا رد صحیح مسلم کی حدیث کہ کوئی دین میں ایسا کام شروع کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کام رد کر دیا جائے گا ریجیکٹ ہے کوئی ثواب نہیں ملے گا کوئی خبولیت نہیں ہوگی وہ کام مردود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ نے دین کا حصہ اس کو بنا دیا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو جمعہ کے خدبات میں عموماً دہرائی جاتی ہے دین کے اندر ہر نیا کام کیا ہے محدث نیا کام یہ بدت ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ اور ہر بدت یہ گمراہی کی طرف جانے والی ہے آپ کو اللہ کے راستے سے سراتِ مستقیم سے دور کر دے گی اور یہ وہ خدبہِ مسنونہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اہم موقعوں پر تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور خاص طور پر جمعہ کے دن اسی لئے آپ دیکھیں گے خدبہِ جمعہ کے موقع پر مختلف مساجد میں قطع نظر وہ کس مسلک سے ہیں یا کیا بیک گراؤن ہے لیکن مسنون خدبے میں سب یہی دوراتے ہیں كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ کہ دین میں اگر تم کوئی نیا کام کروگے تو وہ بدت ہے اور یہ بدت تمہیں گمراہی کی طرف ڈالنے والی ہے کوئی عمل تمہارے لئے باعثِ ثواب نہیں بن سکتا اس لئے کہ ایک اور حدیث جس میں کہا گیا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ یہ بھی ایتھنٹک اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ سارے کا سارا کام مسترد کر دیا جائے گا رجک کر دیا جائے گا قبول نہیں ہوگا ثواب تو دور کی بات ہے وہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس کو ذہن میں رکھیے پھر آگے دیکھئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا کیا طریقہ تھا کیونکہ صحابہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں فیض یافتگان رسول ہیں صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن پر براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہو رہا تھا آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے یہ وہ صحابہ کرام ہیں اور براہ راست کوئی قرآن مجید کی تفسیر تشریح توضیح ایکسپلینیشن یا کوئی مسئلہ اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو اس میں اور بعد میں آنے والے چاہے وہ علماء ہوں یا مفتی ہوں یا کوئی بھی ہوں ان سے سنے تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو براہ راست سن رہے تھے وہ ہیں صحابہ کرام ان کا طریقہ کیا تھا اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعدو علیہ بن نواجز کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کو تھامے رہو اور جو صحابہ کرام کا خاص طور پر جو خلفاء ہیں ان کا جو طریقہ ان کا جو منحج ہے جس کو میتھا ڈالو جی کہا جاتا ہے اس منحج کو آپ اپنے سام میں رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے دانتوں سے کس کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو کہیں یہ سلیپ نہ ہونے پائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار دین میں کوئی کام اپنی طرف سے شروع مت کرنا فَإِنَّاكُلَّا مُحْدَثَتِمْ بِدَا اس لیے کہ دین میں کوئی کام تم کرو گے وہ بدد سمجھے جائے گا اور بدد یہ تباہی اور بربادی کی چیز ہے یہ سٹرانگ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تمام باتیں وہ تمام کام وہ تمام عامال جن کے بارے میں وہ سمجھتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آپ کا فرمان نہیں اس سے بچا کرتے بچنے کی دعوت دیتے بچنے کی ترغیب اور بچنے کے لیے حوصلہ افضائی کرتے دوسروں کو بھی یعنی وہ لوگ جو صحابہ کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے تابعین وغیرہ ان کو اسٹرانگ طریقے سے روکا کرتے تھے یہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی موجودگی میں کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ایسا بول بولے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تکرانے والا ہو کبھی اس کو قبول نہیں کیا جاتا جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑے اسٹرانگ طریقے سے کہا اتبعو وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ قُفِیتُم تم پیر بھی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرو اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ مت کرو یہی تمہارے لئے کافی ہے یعنی اللہ نے دین مکمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین ہمارے لئے چھوڑا تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس میں کوئی چیز کا اضافہ کریں یا کمی کریں اس کی کسی کو گنجائش نہیں دی گئی اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ اس کو یاد رکھنے والے تھے کیا انہوں نے فرمایا ترکتوکم علی المحجت البیضا لیلوہا کنہاریہا لا يزیغ عنہ الا حالک میں تمہارے لئے ایسی روشن شاہرہ کلیر اور واضح سڑک اس پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں کوئی تاریخی نہیں اندھیرہ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی کنفیوجن نہیں دین بہت کلیر میں تمہارے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی اسی لئے صحابہ کرام اس کو بڑے سٹرانگ طریقے سے دیکھا کرتے ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں یہ دور دراز کا علاقہ کوفہ کیاپٹل سٹی سے مدینہ منورہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ یہ جو پتھر وغیرہ رکھ کر تذبیع اور تذکیر پڑھ رہے ہیں یعنی جس کو ہماری اس میں کہتے ہیں کچھ بیجیں وغیرہ رکھ کر لوگ جیسے پڑھتے ہیں اس طرح سے کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے ہوئے اور وہ پڑھ رہے تھے ایک آدمی باقیدہ پڑھوا رہا تھا ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے کوئی گانا بجانا ناج یا اس طرح کی چیز نہیں تھی ذکر و عذکار تھا جیسے ہی ان کو معلوم ہوا یہ دونوں صحابہ کو پہنچے وہاں پر دیکھا کیا ہے فوری ان کو منع کیا کہ تمہیں کم سے کم اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن تک نہیں ٹوٹے یعنی مطلب آپ کو دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا یہ تم نے دین میں نیا کام کیسے شروع کیا وہ بڑے پریشان ہم تو بظاہر کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے کیونکہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے کام شروع کر کے اس میں برائی کیا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کو دیکھئے وہ کیا سمجھتے تھے اس کو حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کریم خاص طور پر جن کا نام لے کر کہا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے بھی قرآن سیکھو لو قرآن اتنے بڑے صحابی ہیں انہوں نے جب یہ منظر دیکھا فوری ان کو منع کر دیا خبردار یہ کام تم مت کرو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک معاقے پر دیکھا جیسے عید کے معاقے پر کوئی نماز پڑھ رہے تھے شروع میں اب عید کی نماز سے پہلے انہوں نے رکا اس کو تو وہ آدمی تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا اور تھوڑا آرگیومنٹ پر بھی اتر آیا کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی مجھے کوئی عذاب ملے گا میں کوئی غلط کام تھوڑے ہی کر رہا ہوں حضرت علی کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا تو انہوں نے کیا کہا نماز کا گناہ نہیں مخالفت رسول کا گناہ ضرور ملے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مخالفت ہو رہی ہے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں کوئی نوافل نہیں ہے تم یہ نفل عید کے دن شروع کر دیئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہی جو سورہ نور کی آیت کہ تم عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اگر رسول کی مخالفت کرو گے یا فتنے میں مبتلا کر لیے جاؤ گے اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو اس لیے حضرت علی نے ان کو فوری روکا یا اسی طرح سے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے تو سمجھئے کہ کیا برائی ہے کہ دین جب مکمل ہے تو آپ اس میں حضف و اضافہ کرنے کے حقدار ہیں ہی نہیں اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی جو مذاہب برباد ہوئے اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اس کے ماننے والے اس کے دین کے علمبردار جو بعد میں آئے انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کرنا شروع کیا نتیجہ میں یہ ہوا کہ اوریجنل دین ختم ہو گیا ہمارا ایمان تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے ہمارا ایمان انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے لیکن اس وقت وہ کہاں پر ہے اوریجنل حالت میں نہیں ملے گی اور اس کا پرابلم کیا ہے یہی کہ لوگوں نے اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں ڈال دی بائیبل ایک مجموعہ ہے اس کے اندر کچھ باتیں تورات کی بھی ہیں کچھ زبور کی کچھ انجیل کی ہیں اور کچھ سیرت اور تاریخ کی بھی ہیں بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئیں اب اگر کوئی آدمی فرق کرنا چاہے بہت سی باتوں میں یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کونسا اوریجنل حصہ ہے اور کونسا بعد میں لوگوں نے اضافہ کیا یا کس حصے کی کمی کر دی گئی تو اس کی جو اتھنٹی سیٹی ہے وہ ختم ہو گئی جب اتھنٹی سیٹی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس قوم کے بگڑنے کا دینی اعتبار سے یقینی ہو جاتا ہے معاملہ کیونکہ آپ اریجنل راستے پہ نہیں ہیں جب آپ موٹروے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گے یہی چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی اور ہمیں ان چیزوں سے منع اس لیے کیا گیا کہ دین مکمل ہے اوریجنل حالت میں اس کو رہنے دو کمی بیشی مت کرو اور بدت کا مطلب ہے نیا کام شروع کرنا اور آپ دین میں اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع پر ایک آدمی چھینکا اور چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا چھینکنے کا جواب کیا ہے الحمدللہ اور اس نے ایک جملہ بڑھا دیا سے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے اور درود پڑھنے کا ثواب بتایا گیا اتنا ثواب ہے کہ من صل علیہ واحدتا صل اللہ علیہ بہا عشرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس رحمتیں اس پر نازل کی جائیں درود پڑھنے کا بہت فائدہ بہت ثواب لیکن ہر چیز کا موقع محل ہے درود کا ثواب ہے رکو میں درود نہیں پڑھیں گے قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر نیکیا ہیں ایک حرف علیف لام میم پڑھیں گے تو حدیث کے مطابق کم سے کم تیس نیکیوں کے مستحق بنیں گے صرف علیف لام میم کی تلاوت لیکن سجدے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے رکو کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہر پوزیشن کے لیے ایک خاص ذکر بتایا گیا رکو میں جو ہے وہ اس وقت پر کیا جائے گا سجدے کی جو تسبیح ہے سجدے میں کی جائے گی اتحیات کی جو ہے وہاں پر پڑھی جائے گی وہاں پر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر دیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا جنرلی قرآن پڑھیں آپ تلاوت کریں ہر ہر حرف کے عوض میں ثواب موقع محل تو جب اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ چھیکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ درود پڑھنے کے باوجود انہوں نے کہا خبردار یہاں پر ہمیں صرف الحمدللہ کہنا سکایا گیا ہے تم نے یہ اضافہ کیسے کر دیا یعنی صحابی رسول نے وَسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ کو برداشت نہیں کیا کیونکہ یہ تم اپنی طرف سے زیادہ کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیوں روک رہے ہیں اس کو درود ہی تو پڑھ رہا ہے خرابی کیا ہے درود پڑھنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا پتھر پر تو کیوں منا کیا کیا خرابی کر رہے تھے وہ لوگ حضرت علی نے دیکھا وہ نوافل پڑھ رہا ہے کیوں منا کیا کوئی خرابی کا کام تو نہیں تھا مگر موقع محل غلط تھا جہاں کرنا چاہیے وہاں کرنے کے بجائے انہوں نے کوئی اور جگہ کیا وہ اس لیے اس سے روک دیا گیا یہ چند مثالیں ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام بداد کو کس روپ میں دیکھا کرتے تھے جو دین کو ہم اور آپ سب سے زیادہ سمجھنے والے دین پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ ان کے اندر شوق اور جذبہ تھا اب دیکھئے بداد مختلف قسموں کی ہوتی ہے کچھ بداد ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اعتقادی بداد اور کچھ بداد ہیں جن کا تعلق عامال کے ساتھ ہے یعنی عقیدتاً وہ آدمی نہیں کرتا لیکن عملاً وہ کام رائج ہے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے دونوں کو بھی سمجھنا چاہیے اعتقادی بداد کیا ہوتی ہیں یعنی جن کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے اس میں بعض فرقیں مقتلا ہوئے جیسے جہمیہ قدریہ معتزیلہ وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں کسی نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا کہ اللہ کی کوئی اٹریبیوٹ نہیں ہے یا کسی نے اللہ تعالی کی صفات کو اپنی حساب سے اس کی تعویل اور تشریح کرنی شروع کی اللہ کے ہاتھ ہیں تو کہنے لگے اللہ کے ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے طاقت ہے قوت ہے ہاتھ نہیں ہے اللہ کے یا اس طرح کی مختلف اس کے اندر ایکسپلینیشن اپنی طرف سے دینے کی انہوں نے کوشش کی اور اسی طرح سے بعض ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کی جبکہ عذاب قبر اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں قرآن کریم کی سور مومن کی جو آیت ہے وہ بھی اس میں بڑی کلیر ہے کہ صبح اور شام فیرونیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ عذاب ان پر پیش کیا جا رہا ہے کہ صبح اور شام ان پر عذاب پیش کیا جا رہا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو آل فیرون کو اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو اس آیت میں صبح اور شام جو عذاب کا ذکر کیا گیا وہ کہاں ہو رہا ہے کیونکہ قیامت میں جو دردناک عذاب ہوگا اس کے بعد آئے گا یہ کہا رہا ہے قرآن تو اس کا مطلب وہ عذاب سے پہلے کا عذاب ہے وہ کہاں ہو رہا ہے اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے اور احادیث کے اندر بہت کلیر ہے بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں لیکن کچھ لوگوں نے اس کا بالکل کیا انکار کر دیا کہ کوئی قبر کا عذاب وغیرہ نہیں ہے مختلف بہانوں کے ذریعے سے وہ چیزیں ہیں جو عقیدے کی بیداد سے اس کا تعلق ہے اس میں مختلف جیسے خوارج ہیں آج کل بھی خوارج کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے خوارج یہ وہ ایرلی سٹیج پر بگڑنے والے فرقے ہیں جو بہت شروع کے زمانے میں جبکہ ابھی صحابہ کرام موجود تھے اور کچھ فرقے ایسے ہیں جو تابعین کی موجودگی میں پیدا ہوئے بعض تو بعد میں آئے لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت شروع میں پیدا ہوئے ان میں سے خوارج کا بھی ہے اور اسی طرح سے معتزلہ ہیں اور بعض شیعہ کے گروپ ہیں یہ وہ ہیں جو بہت شروع کے زمانے میں پیدا ہوئے اور ان میں سے بعض جو اعتقادی خرابیوں میں مقتلا ہوئے تو اعتقادی جو بیداد ہیں ان کا مقام تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا سیریس ہے کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے اللہ کی اگر کوئی مثلاً صفات کا انکار کر دے تو یہ براہ راست عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قضا و قدر کا انکار کرے تو یہ بھی عقیدے کا حصہ ہوگا ایمان کا حصہ ہوگا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا پھر تو بعض بیداد کی قسمیں جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہیں یہ بڑی سیریس اور سنگین قسم کی ہیں اور بعض کا تعلق ہے عامال کے ساتھ یعنی عقیدتاً وہ کام نہیں ہے عملاً وہ بیداد شروع ہو گئی اور عملاً وہ کام کیسے شروع ہوئے مختلف طریقوں سے اب اس کی تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھئے اس لیے کہ عملی بیداد بہت سارے لوگوں میں رائج ہیں بہت سارے قطع نظر مسلک کے بہت سارے اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالی نے خاص توفیق دی ہے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں ورنہ عملی بیداد جو ہے بہت تیزی کے ساتھ سرائط کر گئی بہت سارے لوگ ان بیداد کے اندر مبتلا ہوئے کچھ لوگ بیداد کو بیداد نہیں سمجھتے اور کچھ لوگوں کا ایک اور مسئلہ ہے حسن نیت کے ساتھ بیداد کرتے ہیں نیت اچھی ہے ان کی مگر بیدت ہے اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف نیت اچھی ہو یہ کافی نہیں ہے آپ کا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے اگر آپ کی نیت تو اچھی ہے مگر عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو کیا آپ کو ثواب ملے گا اس کا ثواب نہیں مل سکتا ثواب کے لیے یہ دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے نیت اخلاص ہو اس کے اندر دکھاوا ریاکاری نمود اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور دوسرا وہ ایکشن آپ کا جو ہو وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو اگر آپ کا ایکشن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو آپ کی نیت کی وجہ سے وہ کام قابل قبول نہیں ہے جیسے میں نے مثالیں دی کہ کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے نیت تو اس کی اچھی ہے ثواب کمانا لیکن ایکشن غلط عمل غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں اس لیے اس کو فائدہ نہیں ہوگا جس نے چھیک کا جواب صرف الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہا بظاہر کوئی برا کام نہیں مگر یہ جو اس کا بول ہے خلاف سنت تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نیت تو اچھی ہے ان کی کرنے والوں کی مگر ایکشن جو ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس لیے وہ کام قابل قبول نہیں ہے اس تعریف کو ذہن میں رکھ کر ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی آپ غور کیجئے اپنی کمیونیٹی میں کیونکہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو پھر اس دائرے کو آگے بڑھاتے جاؤ ہمارے اندر کیا خرابیاں ہیں کونسی بدات عملی طور پر سرائط کر گئیں مثال کی طور پر نیت کا مسئلہ ہے مسئلہ کیسے نیت کی جاتی ہے نیت کے اندر انٹینشن جو ہے اس کے اندر کوئی الفاظ پرنونس نہیں کیے جاتے مثلا آپ نماز میں ٹھہر رہے ہیں مغرب کی تین رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے فرض میں پڑھ رہا ہوں یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں یہ الفاظ صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت نہیں تو عملی مدت آگئی کہ نہیں آئی وہ لوگ جو بدت کا سختی سے انکار کرتے ہیں وہاں بھی یہ رائج ہو گئی اللہ ماشاءاللہ اب ان کی نیت یہ نہیں ہے مگر ایکشن غلط اب نماز سے پہلے وہ باقیدہ جملے کہہ رہے ہیں جنازے کی نماز نیت کتنے لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا جنازے کی نماز اٹینٹ کرنے کا بہت ساری جگہوں پر باقیدہ وہ نیت سکھائی جاتی ہے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ جنازے کی نماز سے پہلے یہ نیت کریں کہ چار تکبیرات صلات الجنازہ کے پہلی تکبیر واسطے اللہ تعالیٰ کے اور دوسری واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری دعائے مغفرت واسطے یہ میت کے چوتھی سلام اب یہ جو آپ سکا رہے ہیں کسی حدیث میں ہے نہیں کسی صحابی نے اس پر عمل کیا نہیں تو پھر صحیح ہوئی یا غلط ہوئی کامن سنس بھی آدمی استعمال کرے تو یہ جو الفاظ بتائے جا رہے ہیں یہ الفاظ خود غلط ہیں یعنی ایک تو نیت الفاظ سے جو سکائی جا رہی وہ خود غلط اور دوسرے جو الفاظ سکائے جا رہے ہیں وہ اور غلط ہیں اس لیے کہ چار تکبیرات کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ نماز پوری کی پوری اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری نماز اللہ کے لیے ہے آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں تو بھی کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد کہ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما تو کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اللہم بارک اللہ کس سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو اکاؤنٹ تخصیم کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو ایک تو الفاظ اور دوسرے جو الفاظ سکھائے جا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے کامن سنس کے بھی خلاف ہیں بولنا چاہیے ساری نماز اللہ کے لیے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں اور اس حساب سے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اسی طرح سے آپ وضو کی جگہ پہ جائیے وہاں پر بعض بیدات رائج ہو گئی اب یہ عملی بیدات ہیں کرنے والا اعتقاد سے نہیں عقیدے کی وجہ سے نہیں عمل غلط ہو گیا جس طرح شروع کرتے وقت وضو وہ ایک پھر اگن نیت کو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھنے کا پھر دوران وضو مختلف دعائیں لوگ پڑھتے ہیں جبکہ دوران وضو کوئی ایسی دعا نہیں ہے وضو کے دوران اس طرح مختلف انداز سے پڑھنے کی شروع کرتے وقت بسم اللہ اور نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیں فارغ ہو جائیں وضو سے تب آپ دعا پڑھیں گے درمیان میں ہاتھ کی الگ دعا چہرہ دھوتے وقت کی الگ دعا یہ دعائیں ہو سکتا ہے دعا کا مطلب تو ٹھیک ہو لیکن یہاں وہ غلط ہو رہا ہے جیسے رکوم قرآن پڑھنا غلط اسی طرح سے وضو کے دوران یہ مختلف قسم کی دعائیں جو رائج ہو گئیں وہ اسی طرح کی پھر اس میں بھی غلطی پیدا ہوگی اسی طرح آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر ازان سے پہلے درود باقیدہ مائک میں پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر ازان کے بعد پڑھا جاتا ہے ازان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے ازان کی پراپر جو تعلیم دی گئی اور صحابہ اکرام جس پر عمل کرتے رہے کیا صحابہ کو درود کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا معلوم تھا لیکن ازان سے درود کا نہیں ہے تعلق آپ الگ سے جتنی مرتبہ درود پڑھیں گے سواب ملتا جائے گا ازان شروع کیجئے اللہ اکبر پر ختم کر دیجئے لا الہ الا اللہ پھر آپ کو درود پڑھنا ہے نماز شروع ہونے تک جتنی بار چاہے آپ پڑھتے رہیے بیٹھ کر یعنی موقع اور محل کہاں پڑھنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو بعض جگہ درود پہلے ازان کے اور بعض جگہ بعد میں اسی طرح سے آج کل ایک اور مسئلہ چل پڑا وہ ہے قبرستان میں ازان دینے کا کہ جب جنازہ ساتھ کفن لے کر پہنچے وہاں پر باڈی اور اس کے بعد تدفین کے موقع پر باقیدہ ازان دی جا رہی ہے بعض جگہوں پر اب یہ جو ازان ہیں قبرستان اور قبر کی تیاری اور تدفین کے موقع پر جو دی جاتی ہے کونسی حدیث میں ہے کسی حدیث میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا صحبہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا تو بظاہر تو ازان اچھی چیز ہے لیکن ازان کہاں دی جائے اور کیسے دی جائے اس کا حکم بتا دیا گیا اب آپ تدفین کے موقع پر قبرستان میں ازان دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اسی طرح سے تلاوت قرآن کریم تلاوت قرآن کریم یہ اتنا بائی سے عجر و سواب ہے کہ ہر ہر حرف پر اس کی نیکیاں ہیں جیسے میں نے کہا علیف لامیم پڑھیں حدیث کے مطابق تیس نیکیاں پکی ہیں اس کے لئے تو تلاوت کا تو بہت زیادہ سواب ہے لیکن مثلا تلاوت ہو رہی ہے کسی کے انتقال کے بعد کسی کی وفات ہو گئی ڈیتھ ہو گئی اس کے گھر پہ بیٹھ کر اب آپ جو ہے دو پارے تین پارے پانچ پارے جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سارے پارے جتنے پڑھے گئے وہ امام کے سامنے لاکر پیش کیے جا رہے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا ہے میں نے اتنا پڑھا ہے نماز جنازہ سے پہلے باقیدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان صاحب کے لئے اتنی قرآن مجید کے دورے کیے گئے سورہ یاسین اتنی مرتبہ پڑھا گیا اور فلان صورت اتنی مرتبہ پڑھے گئی اور پھر وہ صاحب امام صاحب یا جو بھی اعلان کرنے والے ہیں وہ اس کا ثواب سب سے لے کر اب امام کو پہنچا رہے ہیں اب دیکھیں قرآن کی تلاوت اپنی جگہ بائی سے عجر و ثواب ضرور ہے مگر یہ پریکٹس یہ نئی پریکٹس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات لوگوں کی ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی موجودگی میں خود آپ کے گھر والے امہات المومنین میں سے بعض جن کا آپ کی موجودگی میں انتقال ہوا اور بعض بڑے بڑے محتبر صحابہ کرام جن کا انتقال ہوا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی کام کیا نہیں کیا اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا جو دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے حضرت عمر کا زمانہ آیا جو دین کو سمجھنے والے اور اسی طرح خلافہ راشدین کا زمانہ کیا انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا جب یہ کام وہ نہیں کیے تو پھر یہ دین کیسے بن گیا اس میں ثواب کہاں سے آ گیا اس میں نیکی کہاں سے آ گئی اگر یہ نیکی کا کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی چیز وہ لوگ نہیں کرتے رہے یا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں کوئی تکلیف ہوتی تھی یا قرآن کریم وہ اچھی طرح سے پڑھنی پاتے تھے اس لیے ان کو تکلف تھا یہ کوئی چیز نہیں ہے اسی طرح سے مثلا ربی الاول کا مہینہ کیا ربی الثانی کا مہینہ یا رجب کا مہینہ یا آپ دیکھیں شابان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کو اٹھا لیں ہر مہینے میں کچھ کام ہم نے اپنی طرف سے شروع کی رجب کا مہینہ آیا تو یہ یہ کام شابان کا مہینہ آیا تو یہ یہ کام محرم کا مہینہ آیا تو یہ یہ کام پھر اس کو آپ دیکھئے کسی حدیث پر پیش کر کے کیا وہ اس کا ثبوت ملے گا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں لیکن ہر مہینے کی ہم نے مختلف قسم کی بیداد شروع کی ہیں اور لوگ اسی پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اصل دین وہ ہے ربی الاول کا مہینہ آیا تو آپ دیکھئے برطانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاد کے نام پر کتنے کیا کیا ہوتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا یہ تاریخ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی ربی الاول کی تاریخ آتی رہی لیکن نبی نے خود اپنے لئے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح صحابہ کرام نے اس موقع پر کیا کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے اس کا ثواب کیسے یہ شریعت کا حصہ کیسے بن گیا ایسے ہی آپ دیکھیں وفات ہو گئی کسی کی وفات کے بعد کیا کیا بیدات ہمارے پاس رائج ہیں تین دن کے بعد دس دن کے بعد چالیس دن کے بعد پھر اس کے بعد اینولی برسی سال کا سال تو اس موقع پر کیا 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 جاتا ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں تھی نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہے ان کا کام ہے کہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کرے کیونکہ وہ ایک مصیبت میں ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر سکتے گھر میں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں تو پڑوسیوں کا یا رشتہ داروں کا کام ہے کہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کرے یہ سنت ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے تین دن کے بعد وہاں جا کر کھاؤ دس دن کے بعد پھر وہ کھلائے سب کو پھر چالیس دن کے بعد بڑا ختم دلائے وہ سب کے لیے پھر برسی کے نام پر سال کا سال وہ مقرر کر دیا جائے سنت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ہیلپ کرو اور ہمارا طریقہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جتنا کھینچ سکتے ہو اس نازک موقع پر بھی ان سے لو اب آپ سوچئے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی جس کے قریبی باپ کا ماں کا کسی کا انتقال ہو گیا ایک غم تو اس پر یہ ہوتا ہے اب اس کو اگر تین دن دس دن اور چالیس دن کے بعد یہ کھلانا پڑ جائے ایک دوسری پریشانی اس کے اوپر ہوئی کہ نہیں ہوئی اور ہر ایک کے مالی حالات ایک جیسے تو نہیں ہوتے اب وہ آدمی کسی سے قرض لینے پر مجبور ہے کسی سے مانگ کر وہ کھلا رہا ہے لوگوں کو تو یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے لیکن یہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے صلاة الجنازہ نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ مغفرت کی دعا اس مرنے والے کے لئے کیونکہ وہ سفر آخرت پر جا رہا ہے تو جتنی ممکن ہو سکتا ہے اس کے لئے دعا کی جائے یہ ہے مقصد اس کا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے کہ اتمنان کے ساتھ دعائیں بلکہ ایک صحابی ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ نبی کی دعا کو سن کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے بھائی کی جگہ میری میت رکھی ہوتی اور میرے لئے یہ دعا کی جاتی اتنی پاکیزہ دعا اتنی عالی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ پڑھنے والوں کو یہ خواہش ہو رہی ہے کہ کاش میں مر جاتا اور میرے لئے اتنی پیاری مغفرت کی دعا کی جاتی تو یہ ہے جنازے کی نماز کا مقصد ہمارے پاس کیا ہو گیا عموماً نماز جنازہ تو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا دی نماز ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں آپ دعا کرو جو دعا کے لئے جو ٹائم ہے وہ تو آپ نے لگا دیا بے مقصد اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب لمبی دعا کریں اب دعا کرنے کا کیا مقصد ہوا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا جنازہ ہونے کے بعد پھر لمبی دعائیں جنازے کی نماز خود دعا کے لئے ہے اس میں آپ دعا کریں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ مانگیں اس کو آپ نے مس کر دیا پھر اسی طرح سے دعا کا ایک اور طریقہ کہ اب اس کے گھر جائیں گے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے کہیں گے دعا کرو پھر دو منٹ بعد دوسرا آئے گا دعا کریں پھر تیسرا آئے گا چوتھا آئے گا ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا کم سے کم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کا تعلق گھر والوں کے ساتھ ہے یا رب العالمین کے ساتھ ہے آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہاں جا کر ان کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جب جب آپ اپنے لئے دعا کریں نماز پڑھیں جب بھی دعا کریں اپنے گزرے ہوئے مرہوم لوگوں کے لئے ان کے لئے بھی آپ دعا مغفرت کریں یہ دوستی کا رشتہ داری کا حق ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے گھر جا کر آپ وہاں پر کہیں کہ میں دعا کرنے کے لئے آیا ہوں تو یہ دعا کا کیا معنی ہوا کیا اس دعا کے اندر کوئی خیر اور برکت کی ہو سکتی ہے بات یا یہ بھی اسی طرح کی ایک بدت ہے جیسے اور بدات رائج ہو گئی یعنی عملی بدات بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب مجلس میں بیس پچیس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے نے کہہ دیا کہ دعا کرو اگر میں ہاتھ نہ اٹھایا تو لوگ میری طرف دیکھیں گے تو دیکھا دیکھی میں وہ بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے مطلب یہ کہ وہ دعا کا اس موقع پر وہ دل سے قائل نہیں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے مقصد کام کر رہے ہیں مگر ڈرتا بھی ہے کہ مجلس میں میں اکیلا نہ پڑ جاؤں تو اس لیے وہ سب کا دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھا دیا کسی ایک کے اندر یہ حمت اور جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو بتائے کہ آپ بے شک دعا کریں مگر طریقے سے کریں دعا ایسے نہیں کی جاتی کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی ہاتھ اٹھا دیں بلکہ دعا کے اندر ہاتھوں سے زیادہ دل کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے اور دل سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اندر ایک تاثیر اور برکت ہوتی ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اور اگر یہ نہ ہو تو وہ پھر لوگوں کے لیے دکھانے کی ایک دعا بن جائے گی اسی طرح سے بچے کی پیدائش ہے خوشی کا موقع ہے تو بچے کی پیدائش کے موقع پر وہاں پر بھی آپ دیکھیں مسنون طریقہ ہے ساتھ میں دن حقیقہ کرنے کا مگر ہمارے پاس اور دوسری چیزیں رائج ہو گئی ساتھ میں دن حقیقہ کرنا لوگوں کے لیے بڑا گران اور بھاری گزرتا ہے مگر مختلف کہیں لڑو تقسیم ہو رہے ہیں کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے یعنی جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے جو سنت ہے وہ ختم ہو گئی اور سنت کی جگہ ایک نئی چیز اپنی جگہ پڑ گئی اور یہی رواج پڑتا گیا اسی طرح سے شادی کے موقع پر آپ دیکھئے شادی کے موقع پر دلہ میاں تیار ہو کر آ رہے ہیں تو مختلف جگہوں پر اس کا مختلف طریقہ ہے مثلاً بعض جگہ پاکستان کے بعض جگہ کشمیر کے بعض جگہوں پر یہ ہے کہ دلہ تیار ہو تو پہلے نکال کے پہلے خبرستان میں جو اپنے بڑے بزرگ ہیں ان کی خبروں کی وزیٹ کرے یعنی خبرستان جانے کا یہ کوئی موقع ہے بیچارے کے لیے کہ اس موقع پر اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پہلے خبرستان جا کے وہاں کی وزیٹ کرو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر عید کی نماز ختم ہوئی لوگ پہلے خبرستان جاتے ہیں بڑوں کو یاد کرنا ہے تو آج عید کا دن ہی ملا آپ کو یاد کرنے کے لیے خبرستان آپ ہینڈزور جا کے دیکھیں عید کے دن بھرا ہوا ہوتا ہے کیا؟ حاضری دینے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خوشی کے دن اپنے بزرگ کو بھول گئے بھائی اگر آپ کو بزرگوں سے اتنی عقیدت اور محبت ہے دعائی مغفرت کرنا چاہتے ہیں سال بھر تھا آپ کے پاس سال بھر جانا چاہیے تھا جب موقع ملا چلے جاتے ہیں عید کے دن عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عید کے کپڑوں کے ساتھ آپ پہلے وہاں پہنچتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں آدھ بھول گیا ہوں قبرستان کی زیارت کوئی موقع محل تو ہونا چاہیے کہ کب کون سا کام کرنا چاہیے کب کس کام کے کرنے میں کیا برکت ہے اور کیا تاثیر ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے اسی طرح بعض جگہوں پر یہ رواج ہے انڈیا وغیرہ کے اندر دلنمیاں تیار ہو گئے برات وغیرہ آ گئی تو اب برات کے ساتھ وہ پہلے نکاح کی مجلس میں جانے سے پہلے قریبی محلے کی مسجد میں جا کر دو رکعت ادا کرتے ہیں برات ساری ٹھیری بھی ہے اب وہ یہ دو رکعت کیوں ہیں ہو سکتا جیسے میں نے کہا ہر بدت عام طور پر اچھی نیت سے شروع ہوتی ہے بعد میں چلتے چلتے وہ رواج پڑ جاتا ہے وہ غلط ہو جاتی ہے کسی نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا ایسے ہی آورا تھا نہ نماز نہ روزہ نہ دین کچھ نہیں اور وہ ادھر ادھر گھونتا رہتا تھا اب اس کی شادی میں مسلمان کی حصے سے کیسے پڑھاؤں اب وہ بول نہیں سکتا ہوگا کیونکہ گاؤں میں محلے میں بولنا کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اچھا بیٹا تم تیار ہوگے نا دو رکعت تو پڑھو کم سے کم یہ ہم گواہی تو دے سکیں کہ یہ نماز کو مانتا بھی ہے اور کبھی اس نے دو رکعت پڑھ لیے ہیں ہو سکتا خاموشی سے اس نے یہ کہا ہوگا کہ دو رکعت پڑھو اب یہ دو رکعت چلتے چلتے ایسا رواج بن گیا کہ نمازیوں سے بھی کہہ رہے ہیں پہلے دو رکعت پڑھو آپ اب وہ سب کے لیے پڑھ رہا ہے وہ حالت جو ہوتی ہے اس کی خاص طور پر اپنے ملکوں میں دلہ اور دلن جیسے کرسمس ٹری بنا دیتے ہیں تقریباً اس طرح کا بناتے ہیں ان کو تو ایسے موقع پر اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ اب جا کر وہ دو رکعت ادا کرے تو کیا منظر بنتا ہے اس کا اور اسے معلوم ہے کہ ساری برات میری نماز کے لیے دیکھ رہی ہے اب مجھے یہ ایک طریقہ ہے اسی طرح ایک اور طریقہ ہے وہ کیا ہے نکاح کی مجلس میں جب آئیں پانچ کلمیں پڑھاؤ وہ کس کو دلے میاں کو سب کے سامنے ایجاب و قبول سے پہلے پانچ کلمیں پڑھاؤ کیوں مسلمان نہیں یہ وہ آپ کو شک ہے اس کے اسلام پر آپ پبلک کے سامنے یعنی ساری برات کے سامنے آپ شہادت لینا چاہتے ہیں کہ دلے میاں کو تم زور سے گواہی دو اشد من لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ واقعی تم مسلمان ہو اب وہ بیچارہ شادی کے مارے پانچ کلمیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے بحث تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے شادی کی محفل میں آہستہ سے مولوی صاحب سے کہہ بھی دیتے ہیں صرف آہستہ آپ پڑھو میں فالو کرلوں گا یاد ہوتا نہیں ہے اس کو بزاتے خود اچھی چیز ہے یہ لیکن یہ کونسا موقع محل ہے کس نے کہا کہ یہ نکاح کا لازمی حصہ ہے اگر کہیں آپ نہ پڑھائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نکاح پورا ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ کلمیں تو پڑھائی نہیں ہیں تو اب کلمیں پڑھائے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح پورا نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں عملی بدات کیسے شروع ہوتی ہے عبداللہ جب مسجد میں آ کر بیٹھا یا نماز اس نے پہلے پڑھ لی یا بعد میں وہ نماز پڑھنے والا ہے تو کیا اس کو پھر ریکنفارمیشن کے لیے یہ ضرورت ہے کہ وہ پھر سے تجدید ایمان کرے یہ چیزیں نکالنے والوں نے شاید اچھے مقصد کے لیے شروع کی ہوں لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ دین کا حصہ بن گئی اور اس کے لیے یہ خرابیاں پیدا ہوئی تو اس میں دیکھئے اعتقادی بدات اور عامال کی بدات اعتقاد کی جو بدات ہے اگر وہ پیدا ہو گئی تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر عملی بدات پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا اس لیے آدمی کو دونوں قسم کی بدات اعتقادی بدات اس کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی عمل کے اندر جو بدات آہستہ آہستہ رائج ہو گئیں اس کو بھی نکالنا ضروری ہے اگر اس کو نہ نکالا جائے تو وہ دین کا ایک حصہ بن جائے گا جب دین کا حصہ بن جائے گا تو پھر وہ ہمارے لیے ثواب کی بات نہیں ہوگی بلکہ گناہ کی بات ہوگی کہ آپ نے دین میں اپنی طرف سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا عبادت کے ساتھ بعض لوگ مغالطہ کنفیوز کرنے کے لیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ کارپٹ بچھی ہوئی تھی کیا مسجد کے یہ فرنیچر تھے جو آپ نے شروع کیے تو یہ بھی پھر بدات ہیں یا کیا آپ کار چلا رہے ہیں تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا آپ اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں یہ سوالات دراصل جہالت کی علامت ہے دین میں جوک اور مزاخ نہیں ہوتا دین کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے انتہائی سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے بدت کی جو تعریف کی ہے وہ ذہن میں رکھیں دین یا شریعت سمجھ کر کوئی کام آپ کریں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا یا آپ نے اس بارے میں کوئی کام نہیں کیا یا صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کو بدت کہا جائے گا کوئی آدمی کار چلاتا ہے تو یہ کہتا نہیں ہے کہ مجھے کار چلانے سے سواب ملے گا یا کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ٹوئٹا کار میں جاؤں گا تو کم سواب ملے گا مرسیڈیز میں جاؤں گا تو زیادہ سواب ملے گا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہیں تو اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے یہ آپ کی ضرورت ہے اور شریعت میں سواری کے استعمال کی اجازت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری استعمال فرمائی جو اس زمانے میں اوائل بلک تھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ سواری استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ مقصد نہیں کہ یہ آپ اس کو شریعت کا حصہ بنا رہے ہیں سواب یا گناہ کی بات اس میں نہیں ہے یہ ضرورت کی چیز ہے جو اسلام نے اجازت دی آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مسجد کے اندر فرنیچر یہ ایک ضرورت ہے ہر جگہ کے ہر کنٹری کے موسم کے حساب سے وہاں مسجدوں کا سیٹ اپ کیا جاتا ہے کہیں گرمی کی ضرورت ہے کہیں سردی کی ضرورت ہے اسی حساب سے کیا جاتا ہے انتظام کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنائی گئی مسجد کی ضرورت جیسے ہوگی وہاں اس حساب سے بنایا جائے گا اسی طرح لباس کا مسئلہ ہے تو دیکھئے معاملات کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے کیونکہ بعض لوگ اس کو مزاق کا ذریعہ بناتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ کوئی شریعت سمجھ کر ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ بدت ہو جائے گا لیکن اگر آپ ایک ضرورتاً کوئی کام کر رہے ہیں جس سے شریعت میں منع نہیں کیا گیا آپ کو کام کر سکتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ایک اصول اور یہ اصول جو ہے بہت ساری چیزوں کے لیے بڑا مییاری اصول ہے انہوں نے کہا کہ عبادات کے مسئلے میں ہر چیز منع ہے ہر چیز منع ہے سوائے اس سے جس کی اجازت دی گئی یعنی عبادت کے لیے آپ اپنی طرف سے کوئی نیا کام نہیں کر سکتے سواب کمانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے جو جیسے بتایا گیا ایز ایٹیز آپ کریں گے مغرب کی تین رکعات تین ہی پڑھیں گے عشاء کی چار چار ہی فجر کی دو دو ہی اس میں کوئی کمی بیش ہی نہیں رمضان کے روزے فرض رمضان کے ہی فرض ہوں گے شابان کے فرض نہیں ہوں گے شووال کے فرض نہیں ہوں گے شووال کے سنت سنت کہلائیں گے وہ اس کے علاوہ آپ رکھیں گے نفل وہ نفل کہلائیں گے تو یہ تخصیم کیا گیا کہ عبادات کے مسئلے میں کوئی کام اپنی طرف سے آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا ثبوت نہ ہو معاملات روزے مرہ کی زندگی کے جو کام ہیں ہر کام آپ کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کی ممانات ثابت نہ ہو اس کو منع نہ کیا گیا ہو یعنی عام روٹین کے جو کام ہیں جیسے کار چلانا ہے سیکل موٹر چلانا ہے یا کوئی اور سواری آپ استعمال کریں یا کوئی یہ سب آپ کے لئے درست ہیں صرف ان کاموں سے آپ کو رکھنا ہے جن سے باقیدہ منع کیا گیا جن سے منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب وہ جائز ہیں کیونکہ وہ عام معاملاتی چیزیں ہیں اس کا تعلق ثواب کے ساتھ نہیں اس کا تعلق انسان کی ضرورت کے ساتھ ہے اب یہاں پر تھوڑی سی اخیر میں یہ بھی بات ہو جائے کہ یہ بیداد اس کا چال چلن کیوں ہوتا ہے یہ بیداد کیوں پھیل جاتے ہیں جیسے یہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ اب رجب کے اندر کچھ بیداد بھی لوگ کرنے لگ گئے خاص طور پر کھیر پوریاں کندے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس مہینے کے اندر خاص طور پر پھر شابان کا مہینہ آئے گا مردوں کی عید ہے اس میں کہ وہ ایک اور کام اس کے اندر کرنے لگ گئے تو یہ شابان کے مہینے میں مردوں کی عید کہاں سے آگئی اور اسی طرح سے یہ رجب کے اندر یہ جو خاص طور پر کھیر پوریاں اور نہ جانے کیا کیا ہے ویسے آپ کھیر کھانا چاہتے ہیں روزانہ کھائیے لیکن اس کا رجب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا فلان اور فلان تاریخ کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر آپ کو کوئی بھی کھانا ہے بریانی کھائیں آپ اور کوئی میٹھا اٹھا کھانا چاہتے ہیں شریعت اس سے منع نہیں کر رہی ہے بشرتے کہ وہ حلال طریقے سے ہو لیکن اس کا کسی مخصوص دن اگر کوئی احتمام کر رہا ہے تو پھر ثبوت چاہیے آپ اس کو شریعت کا حصہ بنا رہے ہیں جب شریعت کا حصہ بنائیں گے تو پھر اس کا ثبوت چاہیے آپ ثواب کے لئے کوئی کام کریں گے پھر اس کا ثبوت چاہیے وہ فرم ذہن میں رہے کہ وہ اگر ثواب کے لئے کریں گے تو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بیداد یہ پھیلنے کا ایک سبب جہالت اور نادانی ہیں لوگ اصل مسئلے سے واقف نہیں ہوتے دیکھا دیکھی گاؤں کا رواج خبیلے کا رواج علاقے کا رواج تو اسی پر عمل کرتے کرتے لوگ بیداد میں مقتلا ہو گئے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ہمارے گاؤں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا واقعی یہ مسنون کام ہے یا لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو بیداد کے آگے بڑھنے کا ایک سبب جہالت دین سے ناواقف یہ اور دوسرا ایک سبب کیا ہے اس کے اندر سستی غفلت سستی اور غفلت اس طرح ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کر لینا چاہیے ہمت کر کے روکنے کی کوشش نہیں کرتے یا کیرلیس کر دیتے ہیں چھوڑو کر رہا ہے تو خامخہ گڑڑ کرے گا لڑے گا گالی گلوچ پر اتر آئے گا تو اس لیے کوئی ہمت کر کے بولنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے بعض اوقات یہ بیدات عام ہو جاتی ہیں اور بعض لوگ بیدات کے راستوں پر تو چلتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے جبکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ بیدت کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی وہ منع کیا کرتے جیسے ہدیبیہ کی جو صلاح ہوئی بیعت رزوان جو مشہور ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے باقیدہ وہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کو کاٹ دو کیوں اس لیے کہ یہ رہے گا تو بعد میں آنے والے لوگ اب تو صحابہ کا زمانہ ہے لیکن بعد میں آنے والے وہ تبرک کے لیے درخت کے پاس جائیں گے اور پھر یہاں سے بیدت شروع ہوگی تو بیدت کی طرف لے جانے والے راستے کو کٹا دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ گنجائش نہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بیدات عام ہوتی جا رہی ہیں بروقت اس کو روکنا یہ ضروری ہے بے شک روکنے میں آپ حکمت کا استعمال کریں حکمت کے ساتھ اقلمندی کے ساتھ دانائی اور بردباری کے ساتھ برائی سے روکیں لیکن یہ ہے کہ برائی سے کامپرومائز نہ کریں برائی سے لوگوں کو روکیں اور ان کو بتائیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بتائیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین مکمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل شریعت کے ساتھ شریعت ہمارے حوالے کی ہے ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ مکمل دین ایز اٹیز قبول کریں اس میں نہ کمی کریں نہ اضافہ کریں کیونکہ دین میں حصف و اضافہ کمی بیشی کی کسی کوئی اجازت نہیں دی گئی ورنہ ہمارا دین اصلی حالت سے اوریجنل حالت سے ادھر ادھر ہو جائے گا اس کی کوئی گنجائش نہیں اور چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن ہمارا عمل بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ نیت اچھی ہے عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر دیکھیں ابھی میں نے جو مثال دی تو اس کا مطلب خبرستان میں یہ آزان کا سلسلہ چلی رہا ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیے آپ اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں دین کے لئے اگر وہ اعتراض کر رہا ہے تو ہو سکتا کچھ لوگ اعتراض کریں کچھ آپ کی بات کو قبول بھی کریں لیکن یہ کہ آپ حکمت کے ساتھ بتائیے ان کو تو شاید اللہ تعالی ان کے دلوں کو کھول دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وانا محمد رسول اللہ اشہد وانا محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد وانا محمد محمد رسول اللہ